سپنا کردینے سے رشتہ مر نہیں سکتا اچانک جاگ جانے سے تو سپنا مر نہیں سکتا تعلق ختم کردینے سے رشتہ مر نہیں سکتا جو کچھ ہم لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں شیر پڑتے ہیں کفتائیں کہتے ہیں گزل کہتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا تعلق کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ ضرور ہوتا ہے جو ہم آنکھیں بند کرنے کے بعد دیکھتے ہیں لیکن وہ آنکھیں کھولنے کے بعد بھی شروع رہتا ہے ہم مقین کرتے ہیں کہ جس ماہور میں جس سمیہ پر ہماری گورتی سے ملاقات تھی اور اتنا شاندار منش ہمیں ملا یہاں پر اتنے شاندار لوگ ملے ایک سے ایک شاندار کرتا ہے یہاں پڑھی گئی ابھی بات ہو رہی تھی ایک چھوٹے سے بچے نے آ کر کے ہمارے جذواتوں کو دھنجورہ تھا جوزی جی آئے تھے یہاں پر منش پر اور انہوں نے اپنے نننے نننے ہاتھوں سے ایک شہید سینک کے بارے میں جو بتایا تھا ایک چھوٹا سکیت میرا سن لیجئے گا سر اجارت دیجئے سر سواغہ سر اور اگر گیت کی ایک ایک لائن سکتی لگے تو پورے سبن سے انرود ہے کہ اپنا آشرباد دیجئے گا اور اپنی آواز کو اسلام آباد تک پہنچائیے گا بہت سمدر بھارت نے اس بار تمہیں للکارہ ہے یقین بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ پچھلے 42 دلس کی میری عمر میں میں نے آج تک کبھی سرجیکل شرائک کا نام نہیں سنا تھا اور اگر کسی نے سنا ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر دے اپنا میں نے کبھی نہیں سنا مجھے جو ابھی انگھوٹی ہوئی ہے میں وہ بھی اس کے مارجم سے آج کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں بھارت نے اس بار تمہیں للکارہ ہے اب ہم کو منظور نہیں بٹوارہ ہے بھارت نے اس بار تمہیں للکارہ ہے اب ہم کو منظور نہیں بٹوارہ ہے ختم ہوا بس سمجھو تیرے گھر میں گھس کر تجھ کو مارا ہے ختم ہوا بس سمجھو تھیل تمہارا ہے تیرے گھر میں گھس کر تجھ کو مارا ہے بہت زمجھو ایسا نہیں کہ ہم کو سرجکل اسٹرائک کے بارے میں نہیں پتا تھا پاکستان کو بھی نہیں پتا تھا انہوں نے اپنی سینہ سے اس کے بعد پوٹھا کہ سرجکل اسٹرائک کیا ہوتی ہے کسی نے کہا کہ یہ ایک پرکار کی ہرطال ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہردال ہے تو اپنے ہاں ہوتی ہے یا بھارت میں ہوتی ہے لیکن تب تک پاکستان کے واسطبک پڑھان منتری حافظ سعید صاحب نے گھوشنا کی کہ سرجکہ وشائید ہوئی اور کافظ مقصان ہوا لیکن اتفاق یہ ہوا ہے کہ بھارت کے حافظ سعید اس بات تو مانی نہیں رہتے وہ سبوت مانگ رہتے مطلب پاکستان کے حافظ سعید صاحب نے بڑی شدت سے سویکار کیا کہ ہماری سرجکہ وشائید ہوئی لیکن بھارت کے حافظ سعید ماننے کو تیار نہیں بارال تیرے گھر میں گھس کر تجھ کو مارا ہے کیا ہے سرجکہ وشائید کچھ پتا چلا ہم کو تو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ شیواجی کا گوریلہ یوت تھا جیسے مہان شیواجی گوریلہ یوت کرتے تھے اور اچانک دشمن کو چھوپاتے تھے وہیں سرجکہ وشائید دھائی سو کلومیٹر اندر جا کر کے دشمنوں کو مارنا اور اس کے بعد سلامت باپس آنا یہ بہت بڑی بات ہے سر دیش کے لیے ایک بار چوردار تعلیہ دیش کے سحیدوں کے لیے سینکوں کے لیے اور جوانوں کے لیے تو کیا ہے سرجکہ وشائید کچھ پتا چلا کیا ہے گوریلہ تھا اٹ کچھ پتا چلا اور دل تھا یا پھر تھی نائٹ کچھ پتا چلا کون جگہ دھی کیا سائٹ کچھ پتا چلا کیا ہے بہت بہت بڑی کیا ہے سرجکہ وشائید کچھ پتا چلا دل تھا یا پھر تھی نائٹ کچھ پتا چلا کون جگہ تھی کیا سائٹ کچھ نگلا رہے ہیں وہ کچھ حصے تیرے ٹوٹیں گے کیا ہے کیا ہے بہت بہت بڑی اور ابھی کچھ حصے تیرے ٹوٹیں گے ارہ ستر سال پرانا کرز اتارا ہے کیا ہے بہت بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اور یہ اتحاس سے کوئی سبک نہیں لیتے میں ان کو ان کا اتحاس یاد دلاتا ہوں سینٹالیس میں کر ڈالا بٹوارا تھا 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 کارگلی ادھ میں اکل نے تجھے سُدھارا تھا ابکہ موڈی جی کا وار کرا رہا ہے تیرے گھر میں گھس کر تجھ کو مارا ہے ابکہ موڈی جی کا وار کرا رہا ہے تیرے گھر میں گھس کر تجھ کو مارا ہے آتن کی بھٹی میں ایک دن بھونے گا تُو آتن کی بھٹی میں ایک دن بھونے گا تُو اپنی نفرت کی اگنی میں جلے گا تُو جیسا کرے گا ویسا ایک دن بھرے گا تُو اور چوتھی لائن اگر سچی ہو تو آشرباد دیجئے گا جیسا کرے گا ویسا ایک دن بھرے گا تُو بھارت کے ہاتھوں ہی جلدی مرے گا تُو مٹنے والا نام و نشا تمہارا ہے تیرے گھر میں گھس کر تجھ کو مارا ہے چاہے تم کتنے ہی آتن کی پالو چتنا جور لگا سکتے ہو لگا ڈالو پتھر بارجی کتنی بھی کروا ڈالو چاہے جتنے فیدائن اب منوا ڈالو چاہے جتنے فیدائن اب منوا ڈالو لیکن سارا کا سارا کشمیر ہمارا ہے تیرے گھر میں گھس کر تجھ کو مارا ہے تیرے گھر میں گھس کر تجھ کو مارا ہے اور انتیم بند اس گیت کا سنکے ابھی دکھا لوں گا مادرگا آوہن ہے پھر آ جاؤ دیو بھومی بے کھڑا ہوں میں مادرگا آوہن ہے پھر آ جاؤ کیشب چکر صدرشن لے کر آ جاؤ اندر ہاتھ میں وجر اٹھاؤ آ جاؤ بھولے آؤ پھر تانڈب دکھلا جاؤ بھولے آؤ پھر تانڈب دکھلا جاؤ بھارت ماں زخنی ہے تمہیں پکارا ہے تیرے گھر میں گھس کر تجھ کو مارا ہے بہت سوڑی ہے بہت سوڑی ہے